دوسری طرف ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں درہ کراچی یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں جس نے بڑے بڑے لیجنز پیدا کیے جس کی تعلیمی میار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملک کی بیسٹ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے لیکن آج کل مالی بہران کا شکار ہے یہ ہر ادارہ حکومتی ادارہ مالی بہران کا شکار ہو رہے ہیں اب تو یہ حال آگیا ہے کہ پی دینے کے لیے جو چیک دیے جاتے ہیں پہلے بھی بڑا مسئلہ آیا تھا پہلے بھی اسادزہ نے احتجاج کیا تھا کہ ہماری در جو تنخواہیں وہ نہیں دی جاری اب جیک بہن سو رہے ہیں تو criminal offense ہے یہ پیچھل تین چار سال سے crisis آیا ہوا ہے ایک تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ جو دوزار دس سے لے کے بارہ تیرہ چودہ تک جو انتظامیہ تھی اس نے corruption کی بہت زیادہ جس کی ویسے یہ معاملات ہیں اس سے پہلے اتنے سنگین معاملات نہیں ہوئی ایک تو اس پہلے سے اس کو ضرور دیکھ رہے ہیں جو لوگ اسے ملوے سے ان کو لانا چاہیے پکڑنا چاہیے ان کے انویسٹکیشن ہو جائے دوسرا صورتحال اب یہ ستر کروڑ کا پر ایر لاز تقریباً ہو چکا ہے اب تک آ کے اس پہ دوسری پرابلم آگے چل کے جو آنے والی کل اس کا کچھ چار سے پانچ عرب کے درمیان اخراجات ہے جس میں سے 1.8 گورنمنٹ کی طرف سے ان کا اپنا ریونیو جنریشن 1.8 بلین اور 1.7 بلین ہائر ایڈوکیشن کمیشن ان کو دیتا ہے اب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اپنے فرڈ کے اوپر کٹ لگ گیا تو آگے یونیورسٹریز کو وہ ظاہر ہے وہ مزید نیچے چلا جائے گا تو اس میں مزید پرابلم اس میں آنے والی ہے آگے چل کے یہ بہت سیریس ایشو ہے آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر اتنے انسینسٹیو ہو جائیں گے اور خاص طور پر کراچی جیسی یونیورسٹری تاریخی یونیورسٹری جس کو کہا جا سکتے جیسے آپ نے کہا بڑے بڑے نامی گرامی لوگ وہاں پہ پڑے ہیں اور اس کا آپ یونیورسٹری کا ہونا اٹسل بہت بڑی بات ہے ہماری چند دیکھ جو پڑی یونیورسٹریز ہیں ان میں سے جن کے پاس وسائل بہت وافر ہونے چاہیے ان کے پاس زمین ہے ان کو تو ایکسپینڈ ہونا چاہیے اس میں نئے نئے ڈسپلنن آنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑے وہاں پہ آ کے لوگ پڑے جس طرح سے باقی انسٹیوشن یہاں پہ ڈیویل پہ راہ صاحب آج بہت سارے فورن سٹومنز کراچی یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں وہاں کے ہوسٹلز میں رہ رہے ہیں یہ باقاعدہ وہاں ہو رہے ہیں بلکل اور بزید ہونا چاہیے اس طرح کی سلیٹی کو آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے فی سٹرکچر کا اس کا وہ آپ ٹین پرسنٹ سے زیادہ آپ کرنے سکتے کیونکہ وہ اس کا ایک اس میں رکاوٹ ہے اس طرح سے آپ اپنے ریونیو جانیشن کی ہوارے ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم ہی جب ذکر کیا تھا اس کے ڈیفیسٹ کا اس میں ہم نے کہا تھا کہ یا تو پھر یہ کمرشل یوز کریں اپنی جگہ کا اتنی فالتو زمین ہے ان کے پاس اس کے اوپر کمرشل ونچرز کریں کسی طرح سے کر کے یا پرائیوٹ یونیورسٹریز کو ایک حصہ دے دیں ایک ان کو ساتھ اٹیج کر لیں دپارٹمنٹس کو پھر ان کے اگزامینیشن کے بہت پروسس ہوتا ہے پورا کراچی اس کی بہت فیسے ہوتی ہیں پتہ نہیں یہ کس طرح سے کر کے انہوں نے یہاں تک لیا ہے اس یونیورسٹری کو اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے سٹیل مل بنانے کی کوشش نہ کریں اس کو کراچی یونیورسٹری اور ایجوکیشن کے حوالے سے کراچی اتنا بڑا شہر ہے اس میں تو ایسی تین یونیورسٹری کا مزگم ہونی چاہیے آپ ایک کا بھی بڑا گرد کرنے پر جا رہے ہیں کراچی یونیورسٹری کے بارے میں سوہیل صاحب دور دور ہاکس بے تک کے علاقوں سے کراچی یونیورسٹری میں جو سٹیونٹس ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں اگر یہ مالی بہران کا اس طرح سے شکار رہی تو ایک بڑی آبادی ہوگی کراچی سے جو کہ عالی تعلیم سے محروم ہو جائے گی تو اس کے مالی بہران کے لیے صرف و صرف وہاں کی حکومت کو ایچی سی کو نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروینچل گورنمنٹ کو مل کے بھی تو کچھ کرنا چاہیے یقیناً مل کر بہت کچھ کرنا چاہیے اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب اسادزہ کو اور ملازمین کو جو ان کے سیلی کے چیک دیئے گئے جب وہ کیش کرانے کے لیے پہنچے اور بانس ہوئے تو میرے خیال میں اس یونیورسٹی کی انتظامے کے لیے اور اس کے چانسلر گورنمنٹ سن صاحب کے لیے یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ آپ کی توجہ جو ایسا تعلیمی دارہ باقی شعبوں کے اندر بدستور کرپشن موجودہ بد انتظامی کے ہم کہہ سکتے ہیں ایک تعلیمی ایسی درسگاہ جس کا اتنا بڑا نام اور بیرون ملک سے سٹوڈنس یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور اس کی مالی حالت ہی ہے کہ اس کے چیک باؤنس ہو رہے ہیں پوزشتہ کچھ سالوں سے ایک بڑا ایک فنومنٹ ڈیویلپ ہوئے ہمارے دیگر سرکاری داروں کی طرح میں کرپشن کے سرکاری داروں میں کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے تحقیقات کا سلسلہ بھی ہوا کچھ کی تحقیقات کچھ کی نہ ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ سندھ سے لے کر خیبر پختون خاطر ہماری تمام سرکاری سیکٹر کے سرکاری شعبے کی یونیورسٹیوں کے اندر کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈلز کی انکوائریز شروع ہوئی ہیں نیب کے اندر پینڈنگ ہے نیب سکھر کے بات کر لیں نیب کراچی کی بات کر لیں نیب خیبر پختونخواہ کی بات کر لیں نیب پنجاب کی بات کر لیں تمام جگہوں کے اوپر یونیورسٹیوں کی جو ہماری ہائی ریجوکیشن کی ادارے ہیں ان کے اندر کرپشن کے معاملات کی انکوائریاں ہو رہی ہیں وائس چانسلر کے خلاف ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے جس سرکاری شعبے کی یونیورسٹی کا جب بھی وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آتا ہے اس وقت پولٹیکل بیس کے اوپر اس کی اپوائنٹمنٹ کروائی جاتی ہے جب جو بھی شخص پولٹیکل اپوائنٹ ہو کے آتا ہے تو الٹی میٹری پھر سیندھ کے اندر ویسے آپ کو اس کلچر کا پت ہے وہ اس وقت ٹاپس ٹو ڈاؤن اپنی پولیسی کو ریوائز کرتا ہے اپنے مختلوں کو نوازتا ہے پورا یونیورسٹی کا جو فینینچل سیٹ اپ ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹیو سیٹ اپ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہاو دن زکری یونیورسٹی کا سکینڈل بنے پنجاب یونیورسٹی کے بنے سندھ کے اندر دیگر یونیورسٹیوں کے سکینڈل بنے ان یونیورسٹی کے اندر کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ چیک باؤنس ہونا شروع گے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں میریٹ پہ تکر رہی ہو ان کی ایک آڈٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کو بھی اگر شفاف طریقے سے نظام چل رہا ہو سخت چیک ان بیلنس رکھے بیٹھے اگر جہاں پہ انہیں پھر بھی فنڈس کی قلت ہو اگر شفاف طریقے سے چل رہی ہیں تو پھر ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کو یا فیڈل گورنمنٹ کو یا پروینشل گورنمنٹ کو بلا تاخیر انہیں پیسوں کا فنڈس کا اجراہ کرنا چاہیے چونکہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہائیر ایڈوکیشن حاصل کرنے کے ان کے ایک ذریعے سب لوگ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے لیکن کرپشن کا ایلیمنٹ یہاں سے ختم کرنا ہوگا پھر یہ ایسی صورتہ کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کرپشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو پھر تو ملک سبر جائے گا سسٹم سیدھا ہو جائے گا اور پھر ہم لوگوں کو زبارہ پینما جیسے کیسز کو فیس نہیں کرنا پڑے گا